اسلام علیکم میرا نام شاروخ ہے اور آج بات کریں گے افتاب اقبال کے بارے میں سوہیل احمد صاحب نے ایک ویڈیو ریکارڈ کروائی تھی احمد علی بٹ کے شو میں اس سے ریلیٹڈ اور ببو رانہ کے بھائی ہیں انہوں نے بھی ایک ویڈیو ریکارڈ کرائی تھی افتاب اقبال کو چھوڑنے کے بعد اور اپنے بارے میں بھی کچھ بتاؤں گا کہ میں نے افتاب اقبال صاحب کے بارے میں ویڈیوز بنانا کیوں چھوڑ دیں اور جو لوگ مجھے پرانا جانتے ہیں جنہوں نے مجھے پہلے سے سبسکرائب کیا ان کو پتا ہے کہ میں سٹارٹ میں نے بھائی سے کیا تھا اچھا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ سوہیل احمد صاحب نے ایسی باتیں کیوں کی مطلب کچھ تو ایسا برا ہوا ہوگا افتاب اقبال صاحب کی طرف سے جو سوہیل احمد صاحب نے اتنا بغض اور اتنا کینے کا اظہار کیا کچھ باتیں ان کی واقعی میں بہت درست تھیں جو کہ بلکل ویڈیو پہ واضح نظر آ رہی ہوتی ہیں لیکن کچھ باتیں ایسی تھیں جو بغض اور کینا بھرا وہ نظر آ رہا تھا ایک غصہ اندر جو بھرا وہ نظر آ رہا تھا اچھا جیسے سوہیل صاحب نے کہا کہ افتاب اقبال صاحب اپنے اور اپنے والد صاحب کے علاوہ کسی کو عزت نہیں دیتے اور یوں ہو کے چوڑے ہو کے بیٹھ جاتے ہیں اور بس کسی کو عزت نہیں دیتے یہ بات کافی حد تک ٹھیک ہے کافی حد تک ٹھیک اس طرح ہے کہ آپ دیکھیں جتنے بھی آرٹس بیٹھے ہوتے ہیں بڑے سے بڑا بیٹھا ہو چاہے چھوٹے سے چھوٹے بیٹھا ہو اس کو ہمیں شاہ چھوٹا پینٹ کیا جاتا ہے چاہے وہ جتنا برزی بڑا ہو سوہیل احمد صاحب ہو ناصر چونیوٹی صاحب ہو زفری خان ہو یا ایون ببو رانا ہو مطبع میں یہ ببو رانا کی بہت بڑا سمجھ لیں اچیومنٹ کہوں گا ہے اس کی بہت کہہ لیں کہ اس میں اتنا ٹیلنٹ تھا کہ وہ آفتاب اقبال کے ساتھ شروع کر کے جو ہے وہ اس لیول تک ایک بڑے کومیڈین تک پہنچ چکا ہے باقی ناصر چونیوٹی صاحب پہلے سے ہی بہت بڑے کومیڈین تھے زفری خان صاحب پہلے سے ہی بہت بڑے کومیڈین ہیں تو زفری خان صاحب نے تو خیر زیادہ کام نہیں کیا لیکن امانت چند اور یہ جو باقی لوگ تھے یہ پہلے سے ہی کافی مشہور تھے ببو رانہ اتنا مشہور نہیں تھا لیکن وہ آفتاب اقبال صاحب کے ساتھ رہ کے مشہور ہوا ہے اور یہ اس میں کمال زیادہ جو ببو رانہ کا ہے انسٹیڈ آف آفتاب اقبال صاحب کے تو باقی جو انہوں نے بات کی کہ اللہ تعالیٰ کی لاتھی بے آواز ہے سر بات یہ ہے یہ بات جو ہے یہ ہر دوسرے دن کسی تیسرے پہ لگ رہی ہوتی ہے ہر کسی پہ آسمان ٹوٹا ہوتا ہے پاکستان میں یہ اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے لیکن بارحل جہاں تک انہوں نے عزت والی بات کی تھی وہ ہاں عزت کسی کو کوئی خاص نہیں دیتے کسی کو زیادہ آٹ گرو کرنے نہیں دیتے کہ وہ زیادہ بڑا ہو جائے مجھ سے بڑا ہو جائے اگر ان سے بڑا ہو جاتا ہے تو پھر وہ اس کو کوشش کرتے ہیں اس کو سائیڈ لائن کر دو اور جہاں تک عزت کی بات ہے تو نو ڈاؤٹ وہ ناصر چینیوٹی جیسے بندے کو عزت نہیں اگر نہیں دے سکتے نا تو باقی تو پھر کوئی چیز ہی نہیں ہے نا ان کے آگے اچھا کیونکہ مجھے اس بات سے لگا جب ناصر چینیوٹی صاحب واپس آئے کوئی فلم کی شوٹنگ کر کے تو آف تاویبال صاحب کہتے ہیں اس نے مجھے کال ہی نہیں کی اس نے مجھے پوچھا ہی نہیں یہ نانسنس بات ہے نا آپ کر لیتے چلیں مان لیتے ہیں انہوں نے نہیں پوچھا تو آپ کر لیتے آپ کی عزت میں کمی آ رہی تھی لیکن وہی ہے نا سوہل صاحب کہتے ہیں کہ میں اس طرح جو یہ چوڑے ہو کے بیٹھ جاتے ہیں اور دوسرے کو چھوٹا پینٹ کرتے ہیں تو وہ بات بالکل درست ثابت ہوتی ہے ہر ایکٹر جو ان کے پاس سے چھوڑ کے گیا ہر کمیڈین جو ان کے پاس سے چھوڑ کے گیا انہوں نے یہی بات کیا کہ وہ آگے کچھ ہو رہے ہیں پیچھے کچھ ہو رہے ہیں اور بڑے ہی حکارت سے پیش آتے ہیں وغیرہ وغیرہ ٹھیک ہے پیسے دیتے ہوں گے no doubt لیکن عزت نفس بھی ایک چیز ہوتی ہے سب سے پہلے انسان پیسہ دیکھتا ہے no doubt اپنے گھر کا خرچہ دیکھتا ہے لیکن جیسے اس سائیڈ پہ اس کو تھوڑا سا edge ملتا ہے وہ پھر عزت نفس کی طرف آ جاتا ہے اسی ویسے لوگ آپ کو چھوڑ کے چلے جاتے ہیں اور اس بات کی سمجھ شاید ان کو ابھی تک بھی نہیں آئی اور ہو سکتا ہے آگے بھی نہ آئے کیونکہ جس سٹیج پہ وہ پہنچ چکے ہیں مجھے نہیں لگتا کہ شاید سمجھ جائے گی باقی اللہ کی مرضی ہے اچھا اس کے بعد بابو رانہ کے جو بھائی ہیں انہوں نے بھی ویڈیو ریکارڈ کر رہا ہی وہ بھی اسی سے related تھی وہ بھی یہی کہتے ہیں یار ویسے کوئی خاص عزت نہیں ملتی چھوٹا paint کیا جاتا ہے دھتکارہ جاتا ہے self respect تو نام کی نہیں ہے اور اس کے بعد سب چیزیں میں نے compromise بھی کر دی تھی اس کے بعد بھی مجھے اس طرح رول نہیں مل رہا تھا اس طرح جو میں اپنے آپ کو پیش کر رہا تھا شو میں وہ چیز سامنے نہیں آ رہی تھی تو اس وجہ سے میں نے چھوڑا ٹھیک ہے دیکھیں ان کی بھی ایک گوائی آگئی پیچھے بہت سارے لوگ چھوڑ کے گئے ہیں ان کا بھی یہی چکر تھا لیکن بس ہو جاتی ہے آرٹس کی بھی آرٹس بھی کہتا ہے بس I just want to leave تو بس وہ چلے جاتے ہیں اب جس طرح وہ بھاگ کے آئے اہتھی کلی تو بڑا غلط ہے کہ چھپ کے نکلے اور بس پھر غائب ہو گئے اہتھی کلی تو غلط ہے لیکن سوچیں کہ کتنا اس بندے پر pressure ہوگا کتنی اس بندے کے ذہن پر tension ہوگی جو وہ اس صورت میں گیا ہے نہیں تو نارملی بندہ بتا کے سب کچھ کر کے جاتا ہے لیکن جتنے بھی آرٹس ہیں آپ نے نوٹ کیا ہے کہ وہ اسی طرح بغیر بتائے چھپ کر کے نکل جاتے ہیں وہ اسی لئے کیونکہ ان کے ذہن پر بہت زیادہ pressure ہوتا ہے بہت زیادہ tension ہوتی ہے اور باقی overall جو ہے نا یہ ہے کہ کچھ جب تلخ کلامی ہوتی ہے جب باتیں بری لگتی ہیں تو انسان بغض اور کینے میں بھی آ جاتا ہے وہ چیزیں بھی کر دیتا ہے جو کہ مجھے لگا سویل احمد صاحب نے بھی دکھایا اور ببو رانا صاحب کے جو بھائی ہیں انہوں نے بھی دکھایا لیکن میں ان کی 70% باتوں سے agree کروں گا کہ بلکل ایسا ہی ہے میرا بھی ایک چھوٹا سا encounter ہوا ہے وہ میں discuss نہیں کروں گا لیکن وہ بھی کچھ اسی طرح کا ہی تھا کہ وہ شاید ہاتھ میں لانا بھی پسند نہیں کرتے بہرحال اور میں نے ویڈیوز کیوں بنانا چھوڑی ہیں اس کے پیچھے دو تین وجہ تھیں ایک تو یہ کہ افتاوی بال صاحب کا جو show تھا وہ بلکل ہی ختم ہو چکا ہے اس میں کچھ رہا نہیں ہے اور اب وہ خبر ہار خبرزار کے بعد پتہ نہیں کیا ہے وہ عجیب سا بن گیا ہے وہ مطلب ڈرائنگ روم میں بیٹھے ہوئے شوغل لگا رہے ہوتے ہیں جس کو کہتے ہیں بکچودیاں کرنا وہ کر رہے ہوتے ہیں جساں دوست بیٹھے ہوئے کر رہے ہوتے ہیں وہ کر رہے ہوتے ہیں اور وہ show نہیں رہا ہوتا اور دوسری بات جو بندہ مجھے باتیں بتاتا تھا اندر کے مطلب ریپورٹس وغانہ دیتا تھا وہ بندہ بھی مجھ سے ناراض ہو گیا کہ یار آپ نے میرا نام لے لیا آپ کو میرا نام نہیں لینا چاہئے تھا بھرل ہاں یہ میری غلطی ہے مجھے شاید نام نہیں لینا چاہئے تھا بھرل میں نے نام لے لیا اور تیسری بات یہ کہ میں وہ اس چیز سے بھی بس ہو چکی میری بھی اپنی بھی بس ہو چکی تھی یار بہت سب now I should move to next something else تو بس یہ ساری بات تھی اور دیکھیں جی افتاو اقبال صاحب کا کیا ردے مال آتا ہے افتاو اقبال صاحب کیا کہتے ہیں اور ویسے مجھے نہیں لگتا کہ کوئی رسپونس آئے گا افتاو اقبال صاحب کا let's see what happens اپنا خیال رکھیے گا اللہ حافظ